میری بات سنکا صدیقی کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل مٹھی میں جکڑ کر بری طرح بھینچ دیا ہے صدیقی کی آنکھوں میں ابرنے والے آنسوں نے میرے بدترین اندیشوں کی تصدیق کر دی میں نے امید کی موہوم سی کرن کا سہارا لیتے ہو پوچھا کیا وہ خدا نہ خواستہ صدیقی نے اس بات میں کردن ہلا تھی خواہ میرا یار مجھے چھوڑ گیا بطن کی سلامتی کے لیے جان کی قربانی تی تھی اس نے اوف میرے خدا میں نے رنج کے اچانک حملے کو سہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہوا صدیقی صاحب وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ میں جیسے گہری نیند سے جاگ اٹھا میں خطرناک صورتحال میں طویل کفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا میں نے صدیقی صاحب کو سہارہ دے کر فرش پر کھڑا کر دیا ابھی یہاں سے نکل چلیں باقی باتیں خطرہ کم ہونے پر کریں گے صدیقی صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا خان یہی بہتر ہے تمہیں دیکھ کر میری جان میں جان آگئی ہے تم آگیا گے چلو میں بغیر سہارے کے چل سکتا ہوں میں نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر آس پاس کے حالات کا چائزہ لیا ہر طرف سن ناٹا تاری تھا میں نے کلاشنکوف سنبھالتے ہوئے صدیقی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا میدان نمہ حصے میں اس وقت بھی کسی قسم کی نکل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی ہم بخائریت رہداری کا موڑ مڑنے میں کامیاب ہو گئے چند سیکنڈ بعد ہم شاہ مراد کے کمرے میں پہنچ چکے تھے میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا شاہ مراد اور ندہ بدستور کیری بے ہوشی کی آنگوش میں تھے شاہ مراد کو دیکھتی صدیقی کی آنکھوں میں خون اترایا اس نے گولی ماری تھے میرے بھائی مرزا کو کہ میں اپنی صوبان نہ کھولوں صدیقی کی آواز کبھی بھلند ہو رہی تھی تو کبھی پست ہے اگر وہ مجھے اتنی بڑی قسم نہ دیتا تو شاہد میں اس ترندے کے تشدد سے ہار مالیتا لیکن میں اپنے بھائی کے خون کی بے حرمتی کیسے کرتا یہ بدبخت اپنے تمام حربیں استعمال کر کے بھی مجھ سے تمہارا اور اس کتے افضل کا پتہ معلوم نہیں کر سکا اب اسے اپنے تمام کرتو توتو کی سزا ملی کی صدیقی صاحب اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے مرزا صاحب کا مقدس لہو رائے گا نہیں جائے گا یہ اب ہمارے رحم و کرم پر ہے آپ کے مہکمے کی فور سے ڈیرہ غازی خان پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ بہت جلد یہاں تھاوا بھولنے والے ہیں میں نے اس ٹانس میٹر کے ذریعے آپ کے کولیک اکتر فاروقی سے بات کی تھی اب میں آپ کی بھی ان سے بات کرواتا ہوں اوہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک کیسے پہنچو اور اس قبیس کو کیسے قابو میں کیا صدیقی نے پوچھا میں نے مختصرا پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا یہ ہماری خوش قسمت ہی تھی کہ شاہ مراد کی چاہوی سے تمام کفل کھلکے پرنام اتنی آسانی سے آپ تک نہ پہنچ پا تھا البتہ میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ اس رہ داری میں واقع دوسرے کمروں میں البتہ میری سمجھ میں یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ اس رہ داری میں واقع دوسرے کمرے میں بچوں کی کھلونوں کا زخیرہ کیوں موجود ہے یہ دیکھئے یہ پاکٹ ریڈیو بھی مجھے وہیں سے ملا ہے میں نے ٹرانس میٹر ریڈیو صدیقی کی طرف بڑھاتے ہوئے تھا صدیقی صاحب میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نہائی تو غور سے سن رہے تھے ان کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی ریڈیو پر نظر پڑھتے اس چمک میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے ریڈیو کو اُلٹ پلٹ کر غور سے دیکھا اس کے وزن کو جانچا پھر گہرا سانس لے کر میری طرف متوجہ ہوئے اس کمرے میں تمہارے اندازے کے مطابق ایسے کتنے ریڈیو اور کھلونے موجود ہیں کھلونے تو شاید کئی سو ہوں گے البتہ ریڈیو چار پانچ درجن کی تعداد میں نظر آئے تھے میرا خیال ہے ان میں منشیات چھپا کر اسمگل کی جاتی ہوگی صدیقی نے میری بات سن کر نفی میں کردن ہلاتی تمہیں یہ جانکار حیرت ہوگی کہ یہ چھوٹا سا ٹرانس میٹر ریڈیو در حقیقت یہ ایک بہت ہی طاقتور ٹائم مم ہے اتنا طاقتور کہ اگر اس کمرے میں پھٹ جائے تو نہ صرف سب کے پرخچے اڑ جائیں بلکہ اس کمرے کی چھت بھی اڑ سکتی ہے یہ ٹائم مم پچاس گز کے دائرے میں موجود ہر شہ کو نصد و نابود کر سکتا ہے اوہ میرے خدا میں نے شدید حیرت کے عالم میں کہا اس کمرے میں تو اس سے کئی گناہ بڑے ریڈیو موجود ہیں تو پھر ان کے ہلاکت خیزی بھی اسی تناسب سے کئی گناہ زیادہ ہوگی رہی بات کھلونوں کی تو یقینی طور پر وہ بھی ٹائم مم ہوں کے اس طرح کھلونیں تخریب کاری کے لیے بہت معاستر ثابت ہوتے ہیں انہیں کسی بھی بارونک جگہ چھوڑ دیا جاتا ہے جیسے کوئی بچہ یا بڑا انہیں اٹھاتا ہے یہ زبردست دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں اور کھلونہ اٹھانے والے اور آس پاس موجود افراد کو موت کے موں میں تکیل دیا جاتا ہے ان سب چیزوں میں نہایت طاقتور دھماکہ خیزمادہ استعمال کیا جاتا ہے شام و رات کو یہ سب دشمن ملک سے ملا ہوگا یہ بدبخت نہ جانے کتنے معصوموں کے خون سے ہاتھ رنگ چکا ہے ملک کے مختلف گوشوں میں بسوں اور ٹینوں میں لگاتار بم دھماکوں میں یقین ان اسی کا ہاتھ ہے کہاں اب تم ٹرانس میٹر پر اکثر فاروقی سے میری بات کراؤ یہ سب باتیں اس کے علم میں لانا بہت سریع ہے میں نے صدیقی کے ہدایت کے مطابق ٹرانس میٹر پر فاروقی صاحب سے رابطہ کیا مشاہد بے چینی سے میری کال کے منتظر تھے فاروقی میں احسن صدیقی بات کر رہا ہوں صدیقی صاحب نے ٹھہرے ہوئے لہج میں کہا یہ سن کر فاروقی صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا لیکن مرزا کی شہادت کی قبر نے انہیں بری طرح رنجیدہ کر دیا صدیقی صاحب نے انہیں مختصرن اپنی آپ بیٹی اور نو تریافت کھلونوں اور ریڈیو کے بارے میں بتایا اس جگہ ان خطرناک ڈیوائسز کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود تھا کہ یہ کا ملبے کا ڈھیر بن سکتی تھی خان لیکن اگر ایسا ہوا تو تم لوگ بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھو کے اس کے علاوہ ہمیں شاہ مراد زندہ سلامت چاہیے رہا تم ان نقشوں کا بھی جائزہ لو جن کا ذکر ہمارے نوجوان ساتھی نے کیا ہے اگر ان نقشوں کے ذریعے شاہ مراد کے ٹھکانوں کی اور اس کے منصوبوں کی نشان دہی ہو سکے اور شاید ہمارے قبضے میں آ جائے تو ہم اس سازش کے تاروبود بکھیر سکتے ہیں صدیقی نے چند لمحوں تک میز پر پھیلے نقشوں کا جائزہ لیا اور پھر ٹرانس میٹر کے پاس لوٹائے یہ نقشیں ہماری توقع سے زیادہ کارامت ہیں فروغ کی صدیقی صاحب کی آواز جوش و جذبات سے لرز رہی تھی لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ اگر یہ سازش خدا نہ خواستہ کامیاب ہو گئی تو ہمارے پیارے وطن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے میں دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ زغور سے سن رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی برک رفتاری سے کام کر رہا تھا ایک قابل عمل منصوبہ میرے دماغ میں ترتیب پا رہا تھا بلا کر میں نے صدیقی اور فاروقی کو اس منصوبے میں شریک کرنے کا فیصلہ کر لیا معاف کیجئے گا میں آپ دونوں کی گفتگو میں مداقلت کر رہا ہوں دراصل میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میرا خیال ہے اگر یہ منصوبہ کامیابی سے مکمل ہو جائے تو ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں یار خامخا تمہید کیوں باندھ رہے ہو جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ ڈالو صدیقی نے بے تابع سے کہا میں نے اپنے خیالات کو مربوط کرتے ہوئے کہا صدیقی کا کہنا ہے کہ اس کمرے میں کھلونوں اور ریڈیو کی شکل میں اس قدر بھاری مقدار میں خطرناک تھماکہ خیص مواد موجود ہے کہ یہ کلا نمہ اڈا مٹی کا ڈھیر بن سکتا ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ صورت میں شامرات کے کرتوتوں کے ثبوت اور انسب بھی فنا ہو جائیں گے حالانکہ اس مسئلے کا بہت آسان حل موجود ہے اتنا کہہ کر میں چند لموں کے لیے خاموش ہوا لیکن صدیقی سے میری یہ خاموشی برداشت نہیں اپائی ارے بھائی سسپنس نہ پھیلاؤ جلدی سے بتاؤ وہ حل کیا ہے آپ کو شاید یاد نہیں کہ میں نے بتایا تھا میں ایک سرنگ کے ذریعے شامرات کی حویلی سے یہاں پہنچا ہوں اس سرنگ میں آہینی پٹڑی بیچی ہوئی ہے جس پر ایک جیپ نماغ گاڑی دوڑتی ہے شامرات اس گاڑی کے ذریعے حویلی سے اس سڈے تک آتا جاتا تھا میرا خیال ہے اس گاڑی کو چلانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا یہ سب بتانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ گرہ ہم اس سڈے میں ٹائم مم فٹ کر کے اس جیپ کے ذریعے سے نکل جائیں تو محض چند منٹ میں خطرے کی عزت سے واہر نکل سکتے ہیں تمام جکسی اور شامرات بھی ہمارے کبزے میں ہوگا البتہ اس کردے کی اینٹ سے اینٹ بچائے گی منصوبہ تو واقعی زبردست اور قابل عمل ہے تمہارا کیا خیال ہے فاروقی صدیقی نے ٹرانس میٹر پر فاروقی سے سوال کیا میں تم سے پوری طرح متفق ہوں اور میرا خیال ہے تم دونوں اس منصوبے پر جلد جلد عمل کر ڈالو ہا میرے خیال میں یہی بہتر ہے صدیقی نے پرجوش لہز میں کہا ٹیفل چلو مجھے وہ کمرہ دکھاؤ جس میں ٹائم مم اور بو بی ٹیپ زخیرہ کیے گئے ہیں ایک منٹ صبر کرو بھائی مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ اس سرنگ سے ستہ زمین پر کیسے پہنچو گے سرنگ کے دوسرے سرے پر شاہ مراد کی حویلی ہے تم لوگ اس کے کارندوں کے ہتے چڑ گئے تو سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جائے گا فاروقی نے کہا آپ فکر نہ کریں فاروقی صاحب میں اس سرنگ میں زمین کھودنے کے اوزار چھپا رکھے ہیں ہم سرنگ کی چھت میں سراغ کر کے ستہ زمین پر نکل آئیں گے میں نے اسے تسلیح دینا چاہیے لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تم یہ بات کیوں بھول رہے ہو کہ تم لوگ شاہ مراد کے احلاقے میں ہو یا تمہاری لئے قدم قدم پر خطرات موجود ہیں تم دونوں شاہ مراد کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل نہیں پاؤ گے تم لوگ ایسا کرو کہ ٹائم مم پر اب سے ایک گھنٹے بعد کا ٹائم سٹھ کر کس رنگ میں موجود کارڈی کے ذریعے وہاں سے چل پڑنا اور حویلی اور اس کے اڈے کی این درمیان میں کارڈی ٹھہرا لینا میں اپنے اسکوار کے ساتھ چند منٹ میں یہاں سے روانہ ہوتا ہوں مجھے یقین ہم ٹائم مم بلاسٹ ہونے سے پہلے اس علاقے میں پہنچائیں گے اڈہ تباہ ہونے کے فوراں بعد شاہ مراد کی حویلی پر دھاوا بول کر قبضہ کر لیں گے اور علاقے میں موجود اس کے تمام کارندوں پر بھی کابو پا لیں گے اس کے بعد تم لوگ حویلی کے تحقانے میں بھی پہنچ سکتے ہو اور سنگ کی چھت میں سراغ کر کے ستے زمین پر بھی آ سکتے ہو تم لوگ یہ ٹرانس میٹر اپنے ساتھ رکھنا تاکہ ہمارا رابطہ برقرار رہے پاروکی نے مستحکم لیا جمعہ کہا میرا خیال ہے یہی بہتر ہے گا اب آپ حرکت میں آ جائیں ہم بھی اپنے مہم پر روانہ ہوتے ہیں اللہ ہمیں اپنے ارادوں میں کامیاب کرے میں نے کہا اور ٹرانس میٹر آف کر دیا چل گئے صدیقی صاحب میں نے صدیقی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا لیکن وہ میری بات پر توجہ دیا وغیر اپنی کارواہی میں مصروف رہے انہوں نے پاکٹ ریڈیو کو کھول لیا تھا اور اس کی مشیندری کے مختلف حصوں کو نہایت مہارت سے اپنے مرضی کے مطابق ترطیب دے رہے تھے خوش تر بعد انہوں نے کمرے کی دیوار پر موجود کلاک پر نظر ڈالی اور ایک بٹن دبا دیا میں نے اس میں ایک گھنٹے بعد کا ٹائم سٹ کر دیا ہے یہ بلاسٹ ہوتے ہی باکہ تمام بموں کو بھی بلاسٹ کر دیکھا چلو اسے بھی اس بارود کھانے میں رکھاتے ہیں میں نے اسبات میں سر کو جنبشتی اور صدیقی کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن وہ بغیر سہارے کی اٹھ کھڑے ہوئے وہ حیرت انگیز طور پر خاصے ہشاش بشاش نظر آ رہے تھے ہم دونوں شاہ مراد اور نیدہ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد کمرے سے باہر نکلے اور کھلونوں والے کمرے میں پہنچے صدیقی نے پاکٹ ریڈیو کو باقی ریڈیو کے ساتھ رکھ دیا وہ چل لمحوں تک ان ریڈیوز اور کھلونوں کا دلچسپی سے چائزہ لیت رہے ان کے چیرے پر اتمنان کی واضح چلک تھی پھر ہم دونوں شاہ مراد کی کمرے میں پہنچ گئے اب جلد جل یہاں سے نکل چلو یہ جگہ آتش فشاں کا دہانہ بن چکی ہے صدیقی نے تمام نقشے اور چارٹ سمیٹ کر بغل میں تابتے ہوئے کہا میں نے ان کی تصدیق کی اور شاہ مراد کو شانے پر لات لیا وہ شیطان میرے اندازے سے کہیں زیادہ بھاری ثابت ہوا لیکن میں اسے دل ہی دل میں کوسنے کے راوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا رہداری کا موڑ مڑنے کے بعد ہم بہت محتاط ہو گئے آہتے کی طرف سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی ایک دوسرے کو کراس کرنے والی رہداری کے سرے پر پہنچ کر میں نے احتیاط سے آہتے کی صورتحال کا چائزہ لیا مجھوہ کسی نکل و حرکت کے آسار نظر میں آئے میں نے صدیقی کو اشارہ کیا اگلے ہلے میں ہم وہ خطرناک حصہ پار کر چکے تھے اب ہماری رفتار خاصی تیز ہو چکی تھی رہداری کا دائیں موڑ مڑ کر ہم کچھ ہی دیر میں پٹری پر تھوڑنے والی کاری کے پاس جا پہنچیں میں نے شاہ مراد کو اکمی نشست پر پٹک دیا اور اسٹیننگ کے پیچھے جا بیٹھا صدیقی میرے ساتھ والی نشست پر پراجمان ہو چکے تھے میں اگنیشن میں لگی چاہ بھی گھومانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ میں ٹرانس میٹر شاہ مراد کے کمرے میں پھول آیا ہوں اب یہی ٹھہرے میں ٹرانس میٹر لے کر آتا ہوں ارے یار چھوڑو ٹرانس میٹر کو اور یہاں سے نکلنے کا سوچو صدیقی نے کہا میں نے اپنی بات پر اسرار کرتے ہوئے کہ اس ٹرانس میٹر کا ہمارے پاس موجود ہونا ضروری ہے اس کے ذریعے ہم فاروقی صاحب سے رابطہ کر کے انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگا کر سکتے ہیں اور ان رہنمائی فرام کر سکتے ہیں دو منٹ کی تو بات ہے میں بس ابھی گیا اور ابھی آیا اس سے پہلے کہ صدیقی مجھے مزید روکتے میں ٹرانس میٹر کی طرف چل پڑا کچھ دیر بعد میں کسی مزاہمت کے بغیر اس رہ داری میں پہنچ گیا جس میں شاہ مراد کا کمرہ واقع تھا میں دروازے کے لاکھ میں چابی کھوما کر اسے اندر تکیلنے کی کوشش کی لاکھ میں چابی گھوم گئی لیکن خلافت وقت دروازے میں ہلکی سی بھی جنبش پیادہ نہیں ہوئی میں اندر دروازے کے لٹو کو پوری قوت سے کھوما کر ایک بار پھر اندر تکیل کر کھوڑنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا مجھے یہ سمجھنے میں محض چند لمحے لگے کہ دروازے کو اندر سے چٹکنی لگا کر بند کر لیا گیا تھا میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجھوٹھی شاہدیندہ ہوش میں آ چکی تھی اور اس نے خود کو بندنوں سے آزاد کر کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا تھا ظاہر سی بات ہے کہ اس نے فوری طور پر انٹرکام کے ذریعے مدد بھی طلب کر لی ہوگی اپنے اگلے اقدام کے بارے میں سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ میرے بدترین اندیشوں کے تصدیق ہو گئی اور سائریند کی کریخہ چیہوں سے پوری امارت کو اٹھی یہ سائریند کی آواز اتنی بلند تھی کہ شاید قبروں میں سوئے مردے بھی بیتار ہو جاتے اسے اثنان میں بہت سے لوگوں کے بائک وقت زور زور سے باتے کرنے کی آوازیں بھی میرے حساس کانوں تک پہنچنے لگیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان آوازوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ لوگ یقیناً اس طرف آ رہے تھے سائریند تقریباً ایک منٹ چیخنے کے بعد خاموش ہوا تو یہ آوازیں مزید واضح ہو گئیں صورتحال کی سنگینی نے مجھے وقتی طور پر مفلوج کر کر رکھتیا تھا میں ایک ایسے آہینی پنجرے میں پنس چکا تھا جس سے رہائی آسان نہیں تھی اس رہداری کے دونوں سرے بند تھے پرار کے واحد راہ مرکزی رہداری تھی لیکن اب وہ بھی بند ہو چکی تھی میری آنکھ رہداری کے موڑ پر جمی تھی اس اسنا میں سینے کے بل فرش پر دراز ہو چکا تھا کلشنکوف کا روح رہداری کے موڑ کی سمت تھا اور میری اونگلی ٹریکر پر دواؤ ڈالنے کیلئے پوری طرح تیار تھی خدا جانے نیدہ نے انٹر کام پر شاہ مراد کے کارندوں کو کیا بتایا تھا انہی اسی طرف تو آنا ہی تھا لیکن مجھے سب سے زیادہ اندیشہ اس بات کا تا کہ کہیں وہ سرنگ کی طرف نہ نکلائیں اگر صدیقی اور شاہ مراد ان کے ہاتھ لگ جاتے تو میری ساری محنت خاک میں مل جاتی میں نہایت خوش و خضوص سے دعا کر رہا تھا کہ صدیقی سائرنگ کی آواز سن کر خطرہ بھاپ کہیں ہوں اور گاڑی کو اسٹارٹ کر کر روانہ ہو گئے ہوں راداری کی طرف سے آنے والی آوازیں حیرت انگیز طور پر بند ہو چکی تھی یا وہ لوگ میری یہاں موجودگی سے حتمی طور پر آگا تھے یا پھر وہ محض احتیاطا پوری طرح مطمئن ہو کر اس طرف کا رخ کرنا چاہتے تھے اس کے لئے انہیں جلد یا با دیر موڑ سے چھانک کر دیکھنا ہی تھا میں اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا میں فیصلہ کر چکا تھا کہ نظروں میں آنے والے پہلے شخص کی کھوپڑی اڑاتوں کا اس طرح ان لوگوں پر دہشت تاری ہو جاتی اور ان کی پیش قدمی رک جاتی اور مجھے کچھ محلت مل جاتی جس کے مجھے اس وقت شدید ضرورت تھی میرا اندازہ درست سے ثابت ہوا تقریباً پانچ منٹ کے سکوت کے بعد ایک شخص نے رہداری میں چھانکا یہ محض اتفاق ہی تھا کہ میری کلیشنکوش کے نال بلکل اس کی کھوپڑی کو زد میں لیے ہوئے تھی ٹیگر پر دباؤ پڑتے ہی رہداری لگاتار تھماکوں سے گونج اٹھی میرا اندازہ تھا کہ پہلی ہی کولی نے اس کی کھوپڑی پاش پاش کر دی تھی موت اتنی اچانک اس پر جھپتی تھی کہ اسے چیخنے کا موقع تک نہیں مل سکا وہ ایک جھٹکے سے پیچھے گرا اور میرے نظروں سے اوچل ہو گیا مجھے یقین تھا کہ اب کوئی بھی اندہ دن پیش قدمی کی ہماکت نہیں کرے گا اس طرح سے وقتی طور پر مطمئن ہونے کے بعد میں شاہ مراد کے کمرے کی طرف متوجہ ہوا میں کافی سوچ بیچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میرے یہاں سے بچ نکلنے کی واحد صورت یہ تھی کہ شاہ مراد کے کمرے کا دروازہ توڑ کر نیدہ کو اپنے کابو میں کرلوں مجھے یقین تھا کہ نیدہ کو جان سے مارنے کی تھمکی دے کر شاہ مراد کے کارندوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دونت وپس پائی پر مجبور ہو جائیں گے اور میں نیدہ کو ڈحل بنا کر سرنگ میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا سرنگ میں پہنچنے کے بعد میں تاکم میں آنے والے کارندوں کو خاصی دیر تک الچائے رکھ سکتا تھا حتیٰ کہ یہ پورا اڈہ دھماکے سے اڑ جاتا میں دروازے کے پاس پہنچ کر نیدہ کے پستول سے لاکھ کا نشانہ لیا اور گولی چلا تھی تعداری ایک بار پھر دھماکے سے گونج اٹھی میرا نشانہ ٹھیک لگا تھا لیکن مجھے دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ گولی کی ضرب لاکھ پر ہلکی سی خراش پر نہیں ڈال سکتی تھی بلکہ اس پر پڑھنے کے بعد گولی اچھٹ گئی تھی وہ لاکھ کسی غیر معمولی حد تک مضبوط تھات کا بنا ہوا تھا دوسری گولی میں لاکھ کے بلکل قریب دروازے کے چوبی حصے پر سلائی گولی کے ٹکرانے سے لکڑی کی کرچیاں اڑی لیکن دروازے میں سراخ نہ بن سکا میں نے قریب سے جائزہ لیا تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ دروازہ دراصل بھاری فلادی چادر کا بنا ہوا ہے جس پر لکڑی کی باریک تہہ چڑھائی گی تھی میں پسٹول اور کلاشنکوف کی تمام گولیاں برسانے کے بعد بھی اس دروازے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا بچاؤ کہ یہ واحد راستہ بھی مسنود پا کر مجھ پر مایوسی کا غلبہ تاریون لگا وقت پر لگا کر اڑا جا رہا تھا میرے ہاتھ میں کھڑی نہیں تھی لیکن مجھے اتنا اندازہ ضرور تھا کہ ٹائم بم پر ٹائم سٹ کیے 20-25 منٹ تو یقیناً گزر چکے تھے اور موجودہ صورتحال میں ایسی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی کہ میں آئندہ 30-35 منٹ میں اپنے خون کے پیاسے شکاریوں کے نرگے سے نکل پاؤں گا میں پیش قدمی کے حق سے محروم تھا اور دشمن کی چالوں کا تھوڑ کرنے کے علاوہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ نیدہ نے انٹرکام کے ذریعے شاہ مراد کے کارننوں کو میرے ناکام کاروائی سے آگا کر دیا ہوگا اور ان کے حوصلے ایک بار پھر بلند ہو چکے ہوں گے اور وہ جلد ہی میرے خلاف نئی کاروائی کرنے والے ہوں گے اس بار ان کا حملہ کہیں زیادہ مربوط اور بھرپور ہوتا لگ بھگ پانچ منٹ مزید گزر گئے وہ لوگ نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے مجھے کوئی ایسی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ لوگ صدیقی کو بھی بس کر کے شاہ مراد کو بازیاب کرا چکے ہیں میرے دل میں یہ امید تقویت پکڑ گئی کہ صدیقی شاہ مراد سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میری حوصلے ایک پر پھر بلند ہونے لگے اگر شاہ مراد ان چارٹ اور نقشوں سمیت قومی سلامتی کے اداروں کی گرفت میں آ جاتا تو میری طویل جد و جہد کامیابی سے اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی مسئلہ صرف میری زنگی کا باقی رہ جاتا اگر ناکام رہتا تو بھی شہادت کی موت میرا مقدر بنتی جو اپنی جگہ ایک بہت بڑی سعادت تھی جو صرف خوش نصیبوں کے حصے میں آتی ہے یعنی میں ہر طرح سے فائدے میں رہتا انتظار طول پکڑنے لگا تو بے قراری مجھے اپنی گرفت میں لین لگی میں نے فیصلہ کیا کہ اب انتظار ترکر کے حملے میں پہل کروں میں صبح قدموں سے رہداری کے موڑ پر پہنچا اور کلاشنکوف کے نال رہتاری کے طرف کر کے ایک چھوٹا سا بریسٹ فائر کیا کلافت وقت گولیوں کی اس بوچار کا کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا میں نے نہایت محتاط انداز میں چھانک کر دیکھا تو رہداری کو بالکل خالی پایا وہ لوگ میری گولی کا شکار ہونے والے شخص کے ناش بھی اٹھا لے گئے تھے میرے تجسس میں لمہ بلمہ اضافہ ہوتا جارہا تھا وہ بدبخت نہ جانے کس منصوبے پر عمل پیرا تھے تو زبزب اور جنجلات اس حد تک مجھ پر غالب ہو رہی تھی کہ میں نے سب کچھ بھول پال کر قدم آگے بڑھا دیئے البتہ میری کلاشنکوف انگارے برسانے کے لیے بلکل تیار تھی مظاہر راستہ بلکل صاف نظر آ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ آہاتے کی طرف نہ جانے کتنی گنے میرا جسم چھلنے کرنے کے لیے بیتاب ہوں گی